دوستو جس طریقے سے بٹکوائن ایتھریم اور لائٹ کوائن کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک اسی پرکار ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ٹرون کا ریٹ بھی کافی اونچائی پر ہوگا اور اس دن جس طریقے سے آپ آج بٹکوائن ایتھریم اور لائٹ کوائن کو خریدنے میں اسمرت ہیں اسی پرکار سے آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرون کو بھی نہیں خرید پائیں تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے آپ ایسے کنسٹ کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں سے آپ ٹرون کی ارننگ بھی کر سکتے ہیں دوستو بیسے تو آپ نے بہت سارے پلانگ کیوں ہوں گے ٹرون پر لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے پلانگ کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں جہاں پر آپ کا 90 TRX خرچ ہوتا ہے جہاں پر 90 TRX کی جوائننگ ہے لیکن وہاں سے آپ minimum 10 لاکھ ٹرون کی ارننگ کر سکتے ہیں کیسے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا دوست دیو ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خود کا یوٹیوب چینل ایک نئی روسنی دوستو اس کنسٹ کا نام ہے فاسٹ ٹریک نائنٹی ڈوٹ آئیو کے نام سے جو کہ ورلڈ وائی ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو لوگ گیس پیس ہے فاسٹ ٹرانجیکشن ہے اور یونیک آٹوپول آپگریڈ سسٹم رکھا گیا ہنڈر پرشنٹ سیکیور ہے ہنڈر پرشنٹ پی ٹو پی چلنے والا یہ فاسٹ سسٹم ہے ہنڈر پرشنٹ ڈیسینٹرلائز اور ہنڈر پرشنٹ ٹرانسپرینسی ہے لائف ٹائم انکم اور نو ایڈمین نو ایڈمین فیس یہاں پر رکھی گئی ہے ٹیکش کی بات کریں تو دوستو یہاں پر چودہ لیبل رکھے گئے ہیں اور چودہ لیبل کو آپ ون وائی ون بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک ساتھ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں دوستو فرس لیبل کو اپگریڈ کرنے کے لیے یعنی کہ یہاں پر آپ کو جوائننگ لینے کے لیے 90 TRX کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ یہاں پر 90 TRX سے جوائننگ لیتے ہیں تو آپ کا فرس لیبل آٹومیٹک اپگریڈ ہو جاتا ہے آپ کو فرس لیبل سے انکم ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ہے کہ اس کے لیبل کو اپگریڈ کیا جائے تو ایک سو اسی TRX آپ کو دینے ہوتے ہیں اور ایک سو اسی TRX میں آپ کا سائٹھ لیبل بھی اپگریڈ ہو جاتا ہے تھرڈ لیبل کے لیے آپ کو 300 TRX یہاں پر دینے ہوتے ہیں چواری چواتھے لیبل کو اپگریڈ کرنے کے لیے یہاں پر 600 TRX کی ضرورت ہوتی ہے اسی پرکار سے جب آپ چوہبہ لیبل کو اپگریڈ کریں گے تو آپ کو 9,000 TRX دینے ہوں گے اگر یہاں پر آپ سارے لیول کو آپگریڈ کرتے ہیں تو آپ کی 3170 tron یہاں پر کھرچ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے سارے لیول آپگریڈ ہو جاتے ہیں دوستو ایوری آپگریڈ کرنے کے بعد یعنی کی لیول کو آپگریڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہر لیول سے چار پرکار کی انکم ملتی ہے وہ کون کونسی پہلی انکم آتی ہے فاسٹریک ڈائریکٹ انکم دوسری یہ تھی ہے فاسٹریک لیول انکم اور تیسری انکم ہے ہے فارس ٹریک آٹو پل میمبر انکم اور چوتھی انکم ہے فارس ٹریک آٹو پل اسپانسر انکم تو جب آپ یہاں پر 90 تیر ایک سے جوائننگ لیتے ہیں تو ہر لیویل میں جو آپ کا جوائننگ اماؤنٹ جاتا ہے جو اپگریڈ کا اماؤنٹ جاتا ہے اس کو تین باغوں میں یہاں پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا بھاگ ہے آپ ڈیریکٹ انکم دوسرا آپ کا لیویل انکم اور تیسرا آپ کا آٹو پل انکم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 تیر ایک کو بھی تین باغوں میں ڈیوائیڈ ہے تیس کے میں اور 180 کو بھی 77 میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور 300 کو 100 میں آپ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسی پرکار چوتھ میں لیویل پر 9000 تیر ایک سے جو جوائننگ لگیا ہے اس کو بھی یہاں پر تین باغوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ڈیوائیڈ کی پہلی انکم کی جو کی فارس ٹریک ڈیریکٹ انکم ہے جہاں پر آپ فارس لیویل میں کسی بھی بندے کو جوائننگ کراتے ہیں جو کی آپ کا پہلے سے اپگریڈ ہے تو آپ کو ایک جوائننگ کا ہمپر تیس ٹیر ایکس ملتا ہے اگر آپ کا وہ ویکتی اپنا سائیکل لیویل کو اپگریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جس بندے کو آپ نے جوائننگ کرا آیا وہ اپنا سائیکل لیویل کو اپگریڈ کرتا ہے ایک سو اسی ٹیر ایک سے تو آپ کو سائٹ ٹیر ایکس ملتے ہیں اگر وہ تھرڈ لیویل کو اپگریڈ کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر سو ٹیر ایکس ملیں گے اگر وہ اپنا چودما لیویل ہے ون بائی ون کر کے اسی طریقے سے اپگریڈ کرتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ٹیر ایکس ملنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اور چودما لیویل سے آپ کو تین ہزار ٹیر ایکس کی انکم ہوتی ہے جب وہ نو ہزار ٹیر ایک سے اپنے چودما لیویل کو اپگریڈ کرتا ہے دوستو یہاں پر انہوں نے ایک اور چارٹ دیا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے تو آپ انلیمٹیڈ بندوں کو جوائن کرا سکتے ہیں اپنے فرس لیویل پر ٹھیک ہے اور ان میں سے جتنے بھی لوگ آپ جوائن کرا تے ہیں اور وہ جتنے بھی لیویل یہاں پر اپگریڈ کرتے ہیں ان سے آپ کو یہاں پر انکم ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر بندے دکھایا ہوئے ہیں ایک بندے نے یہاں پر اپنا سیکنڈ یعنی دو لیویل اپگریڈ کی ہوئے ہیں تو آپ کو دو لیویل تک کی انکم ہوگی جس سے کہ آپ کو 90 ٹرون ملتے ہیں اگر کسی بندے نے تین لیویل کو اپگریڈ کیا ہوا ہے تو اس سے آپ کو 180 ٹرون کی انکم ہوتی ہے اسی برکار سے آپ سارے لیویل دیکھ سکتے ہیں وہ جتنے لیویل آپ گریڈ کرے گا اتنے لیویل کی انکم آپ کو ہر بندے سے یہاں پر ہونے والی ہے ایک اور چارڈ یہاں پر دیا ہوا ہے ڈائریکٹ انکم کا ہی آپ یو کی پوزیسن پر ہیں آپ نے ایک ڈائریکٹ کیا ہوا ہے اور اس ڈائریکٹ ویکٹی نے یہاں پر اپنے سارے سلوڈ یعنی سارے لیویل کو اپگریڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو اس بندے سے جو انکم ہوگی 10,590 DRS یہاں پر اسے انکم ہوتی ہے ایک بندے سے دیکھیں آپ unlimited بندوں کو جوائن کر آ سکتے ہیں اور وہ یہاں پر جتنے چاہے اتنے لیویل کو اپگریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد انکی second income آتی ہے فاسٹریک لیویل انکم کی جو کی آپ کو 14 لیویل تک ملتی ہے مالیز یہ آپ نے کسی بندے کو جوائن کر آیا ہے تو اس سے آپ کو 30 تو آپ کا ڈائریکٹ کا مل جاتا ہے اور 30 TRS اس کا آپ کو لیویل انکم کا ملتا ہے اسی طریقے سے آپ کا ایک بندے کو جوائن کرانے پر ایک بندہ کو 60 tiers کی انکم ہو جاتی ہے 30 TRS آپ کا ڈائریکٹ کا اور 30 TRS آپ کا لیویل انکم کا اسی طریقے سے جب وہ بندہ آپ کے first level والا آپ نے کسی بندے کو جوائن کر آتا ہے second بندے کو جو کہ آپ کے second level پر آتا ہے اور وہ جیسے second level پر آپنا second level upgrade کرے گا دیکھیں second بندہ جو second level پر ہے اور وہ آپنا second level کو upgrade کرے گا اس سے آب کو یہاں پر 60 TRS کی انکم ہوتی ہے جیسے ہی تھرڈ لیویل والا بندہ اپنا تھرڈ لیویل کو اپگریڈ کرے گا اس سے آپ کو 100 TRX کی انکم ہوگی اسی پرکار سے جیسے اسے وہ اپنے لیویل کو اپگریڈ کرتا ہوا چلا جائے گا اسی پرکار سے آپ کو یہاں پر انکم ہوتی چلی جاتی ہے مان لیجے اس نے اگر اپنا چودما لیویل اپگریڈ کیا 9000 TRX سے جو آپ کے چودما لیویل پر ہے تو اس سے آپ کو 3000 TRX کی انکم یہاں پر ہوتی ہے پر انہوں نے اسی بات کو اس چارٹ کے اکورڈنگ سمجھایا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں AutoPull Member Income کی یہ AutoPull Member Income جو ہے آپ کو 8 بار ملتی ہے ہر لیویل سے ملتی ہے کیسے فرسٹ لیویل پر کوئی بندہ آپ کے جو AutoPull جو چلتا ہے وڑبائی چلے گا ٹھیک ہے تو کہیں سے بھی آپ کے نیچے ایک جوائننگ آتی ہے تو اس سے آپ کو یہاں پر 8 بار انکم ہوگی یعنی کی آپ کے نیچے جو بندے آئیں گے ان سے آپ کو 8 بار پیمنٹ ملنے والا ہے 8 جنوں سے آپ کو پیمنٹ ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر ایک بھی بندہ جوائنن نہیں بھی کراتے ہیں تو بھی آپ اپنا جو ہے 8 جو یہ انکم ہے AutoPull کی وہ آپ 8 بار لے پائیں گے 8 بار کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو 30 divide ہوا تھا AutoPull میں بھی 30 TRX گئے تھے ٹھیک ہے تو اس 30 کا اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے 8 سے تو آپ کا 240 TRX ہوتا ہے تو اسی پرکار سے آپ کو ہر level سے 8 بار انکم ہوگی تو فرسٹ level سے آپ کا جو اپگریڈ ہوا 90 سے اور 30 TRX ہو گیا آپ کا AutoPull میں تو AutoPull میں جو 30 TRX گیا اس کا 8 بنا ہوتا ہے 240 تو آپ کو فرسٹ level سے AutoPull کی جو انکم ہوگی وہ 240 TRX کی ہوگی اسی پرکار سے سیکل level سے آپ کا جو AutoPull انکم جو آپ کو ملنے والی ہے وہ 480 TRX کی ملے گی لیکن اس کے لئے آپ کو اپنا سیکل level اپگریڈ کرنا ہوگا اسی پرکار جب آپ اپنا 3rd level اپگریڈ کر لیں گے تو آپ کو 800 TRX کی انکم ہوتی ہے چوتھے level سے آپ کو جب آپ اپنا level اپگریڈ کر لیں گے اگر آپ نے اپنا level اپگریڈ نہیں کیا ہے تو آپ کو اس level سے انکم نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس بات کا دھیان نہیں ہے تو چوتھا level جب آپ اپگریڈ کریں گے تو آپ کو وہاں سے 1600 TRX کی انکم ہوگی اسی پرکار سے آپ دیکھ رہے ہیں چوتھ میں level سے آپ کو 24,000 TRX کی انکم ہوتی ہے اوٹوپل کے مادیم سے اس کے بعد جو چوتھے انکم آتی ہے ان کی نکل کر وہ آتی ہے اوٹوپل سپانسر انکم اوٹوپل سپانسر انکم بھی آپ کو چار بار ملتی ہے اور ہر level سے آپ کو ملے گی چار بار ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر first level میں آپ کا 30 TRX یہاں پر گیا تھا ٹھیک ہے تو 30 کا آپ چار بھنا کریں گے تو آپ کا 120 TRX ہوتا ہے تو آپ کو first level سے آپ کو 120 TRX کی انکم ہوتی ہے آپ کی جو سپانسر انکم کی اکورڈنگ second level اگر آپ نے upgrade کیا ہوا ہے 180 TRX سے تو آپ کو 240 TRX کی انکم ہوتی ہے سپانسر انکم اور تیسری level سے آپ کو 300 اگر آپ نے upgrade کیا ہوا ہے تو آپ کو 400 TRX کی ہوگی لیکن اس کے لیے آپ کو ٹیم بنانے ہوگی انکم انہی بندوں کو ملے گی جن کے نیچے ٹیم ہوگی لیکن autopull کی جو انکم ہے وہ without ٹیم بھی آپ کو مل سکتی ہے ایسی برقال سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ چار میں اگر آپ نے upgrade کیا ہوا ہے 9000 TRX سے تو آپ 12000 TRX کی انکم ہوتی ہے جو کی سپانسر انکم ہے دوستو اس کو ایک اور آسان طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں UK position پر آپ ہے اور آپ نے autopull میں کہیں سے بھی کوئی بندہ آ جاتا automatic ٹھیک ہے تو فرسٹ بندہ جیسے آئے گا اس کی انکم آپ کو ملتی ہے 30 TRX کی اس کے بعد جیسے ہی سیکنڈ بندہ آتا ہے اس کی انکم سپانسر کو چلی جاتی ہے اس کے بعد 34 کی انکم آپ کو ملے گی لیکن 5 سپانسر کو چلی جائے 6 سات میں پھر سے آپ کو ملے گی آٹ میں سپانسر کو چلی جائے 9 اور 10 میں آپ کو ملے گی اور 11 میں پھر سے آپ کو ملے گی اس کے دریئے سے آپ کو ملنے والی ہے انکم انکم انہوں نے کچھ اپنا پیٹن دیا ہوا ہے کہ آپ کتنا پیسہ ارن کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر سارے level کو upgrade کیا ہوا ہے اور آپ کی ٹیم can کی بات کر تو یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے اپنا پورا چار جان پہ کی آپ کو 148 260 TRS کی انکم یہاں سے ملتی ہے اس کے بعد نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر دیا بھی ہوا ہے کہ کس چار سے کتنی انکم ہونے والی ہے ڈائریکٹ انکم اور لیول انکم اور جو انہوں نے آٹو پول انکم رکھی اور آٹو پول سپانسر انکم یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر ایک چارٹ میں دی ہوئی ہیں اور بس اگر آپ اس پلان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا اور بھی کچھ اس پلان میں جان چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈیسن باکس میں آپ کو لیڈر کا کونٹیکٹ نمبر مل جائے گا آپ ان سے سمپت کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے دوارہ آپ جوائن بھی سکتے ہیں دوستو امن کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیجن کو پیس ضرور کریں ساتھ میرے ہر ویڈیو کو روڈیو آپ پاس تک سے این آیا پیس ڈیو ڈیو آئی ڈیو 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 موسیقی